موسیقی 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 خاص کر کے جیسے جو ٹھیلے والے ہیں تو یہ ان کو بلکل چھوٹ دی گئی ہے اس میں نیالے نے بھی ان کو نمتی دی ہے کہ یہ گھوم گھوم کر کے اور بے سکتے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں جھنڈ لگا کر کے ان جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر دکھرت پیدا ہوتی ہے تو یہی اس میں بتائے گئے کہ اپن کو اس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے کہ سبجی والے کا نقصان بھی نہ ہو اور جو کورونا سنکرمن ہے اس کے جو ہیلے کی در رائے سینجلے کے بیگم گنج میں کورونا ویکسین لگوانے کے لیے یوواؤں میں بھرپور اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے نگر کے کنیا اچھتر مادمک ودیالے میں ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے جس میں سبج سے ہی یوواؤں کا جماوڑا دیکھا گیا اتصاہیت یوک کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز لگوا رہے ہیں یواؤں کا کہنا ہے کہ کورونا مہماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کورونا کی ویکسین ہی سرکشت ہے جسے ہم اپنا جیون سرکشت کر سکتے ہیں دھار میں ایک سال سے لگتار کورونا مریضوں کا علاج کر رہے ڈاکٹر و پیرا میڈیکل نرس اپنے نیمتی کرن کو لے کر انشت کالین حرطال کرنے پر مجبور ہیں سمان چکتسہ سمان ویتن کو لے کر اس کے دوارہ اپر کلیکٹر دھار سے بھی گوار لگائی گئی تھی وہیں پر اپنی مانگوں کو لے کر حرطالی ڈاکٹر و نرس راجنیتک دلوں کے نیتاؤں سے بھی سمپرک کر چکے ہیں ان کی جان جوکھم میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر وہ کورونا جیسی گھاتک بیماری میں سیوہ دیتے رہے ان ڈاکٹروں و نرسوں کو کورونا یودھاؤں کا لاب بھی نہیں مل پا رہا اور شاشن کے پرتی یہ لوگ آکروشت ہیں کوویڈ نائنٹین سواست سیوہ سنگٹھن مدھپردیش کہ بینر تلے کی جا رہی یہ حرطال مانگے پوری ہونے تک لگتار جاری رہے گی ایسا کہا جا رہا ہے ان دور شہر میں کورونا سنکرمل کے آکڑوں میں لگتار گراوٹ آ رہی ہے شہر کو ایک جون سے انلوک ہونے کے دوران کچھ چیزوں میں چھوٹ ملنے والی ہے جس کو لے کر پولیس ادھک شک پولیس بل کے ساتھ میں لگتار سڑکوں پر سکتی سے روکو ٹوکو ابھیان چلا کر کاروائی کر رہا ہے اسی کڑی میں شہر کے سبھی چوراہوں پر پولیس کی کافی سکتی دکھائی دے رہی ہے ان دور کے مالوہ میل چوراہے پر بھی پولیس دوارہ چکنگ کی گئی بے وجہ جو لوگ گھوم رہے تھے ان پر کاروائی کی گئی ان دور دی آئی جی منیشو کپوریا نے تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبھی نے ہمارا ساتھ دیا ہے جو ہی ہم نے کہ جو کورونا ترفی ہوئے اس کو ایپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے سفت پرینام بھی آنے یہ بھی اچھی بات ہے کہ شہر کے نادلگوں نے بہت جرابتاری کون دوار کا پریچر دیا ہے اور اتنے بڑے شہر میں بھی آرہ کمان لگ بھک اونیک اٹیگریز کا رہا ہے جو کی آلوٹ میں کورونا کا عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہے جو ہاں پر ایک یوک کے موبائل میں کورونا ٹیسٹ کا میسج آیا حیرت کی بات یہ رہی کہ جس یوک کے نام کی کوویڈ رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے کورونا ٹیسٹ کروایا ہی نہیں تھا وہیں پر اس معاملے کی سوشنا پولیس کو دی گئی جس کے بعد میں پولیس نے مسئلے کی جواج کی ہے تو پورا معاملہ نکل کے سامنے آیا ہے دراصل یوک امن کے دوست سوہیب نام کے یوک نے اپنا کورونا ٹیسٹ ہونے پر خود کے نام کی جگہ آمن کا نام بتا دیا اور پتہ بتا دیا موبائل نمبر درچ کروا دیا جانچ کے مطابق بائیس مائی کو آلوٹ میں کورونا لوگ ڈاؤن میں گھروں میں بے وجہ ہے جو باہر گھوم رہے تھے لوگوں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی تھی پرشاسن کے دوارہ لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کرنے والے پچپن لوگوں کو پکڑ کر آہستہی جیل بھیج دیا گیا تھا کورونا جانچ ان کی کروائی گئی تھی جس میں سوہیب نام کے یوک نے اپنا کورونا ٹیسٹ ہونے پر خود کے نام کی جگہ آمن کا نام بتایا پتہ بتایا اور موبائل نمبر درچ کروایا ماملہ سامنے آنے پر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ دنیا 22 تاریخ ہو تھانا آلوڈ پولیس کے دوارہ نایتہ ہلڈارکی ٹیم کے ساتھ مل کر لوگ ڈاؤن کو اُلنگن کرنے والوں کے برود کھلی جیل میں ایک سکیابن میں گرفتار کرنے کی کاروائی کی گئی تھی جہاں کھلی جیل میں ان کو بند کیا گیا تھا اور 22 تاریخ 22 مہی 2021 کو ٹوٹل پچپن لوگوں کے برود ہم نے کھلی جیل کی کاروائی کی تھی اور ان پچپن لوگوں کا سبی کا رتلام کے میڈیکل کالج میں کوویڈ 19 کے شروع ہونے کے بعد میں شروع ہوئے کوویڈ کیئر سینٹر شروع ہونے سے لے کر ابھی تک کورونا کے علاج کے دوران 1252 سے زیادہ مریضوں کی جان گئی ہے جس میں سے ماتر 500 کی کورونا سے موت ہوئی ہے باقی مریضوں کا علاج تو کورونا کا ہوا لیکن موت کورونا سے نہیں ہوئی ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان مریضوں کی موت کے بعد میں ان کے پریجنوں کو دیے گئے مرت پرمال پتر میں موت کی وجہ نہیں لکھی گئی ہے اب ان سب مرتکوں کے پریجنوں کو ڈیتھ سرٹیفیکٹ دینے میں میڈیکل کالج میں دھیمی گتی سے کام چل رہا ہے لیکن میڈیکل کالج کے دین کا دعویٰ ہے کہ آج تک کہ سب ہی مرتکوں کے ڈیتھ سرٹیفیکٹ تیار کیے جا چکے ہیں لار میں مناور سامدائق سواست کیندر میں اس وقت تک کورونا پروٹوکول کا اُلنگن ہوا جب مناور ویدھائق ڈاکٹر ہیرہ لال سواست کیندر میں اپنا جنم دن مناتے ہوئے نظر آئے اسپطال میں جو لوگ ویکسینیشن لگوانے گئے تھے ان میں بینک کرمچاری و آم ناغرک شامل تھے وہیں پر لوگ لگتار اسپطال پشاستن سے پوچھتے رہے کہ ویکسینیشن کب شروع ہوگا پر کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ جب یہ آئیوجن ہو رہا تھا تب وہاں بلوک میڈیکل آفیسر ایزیم تحصیل دار سمیت کئی شاشکیے کرمچاری بھی موجود تھے گونہ جلے کے آرون چھیتر کی آشا کارکرتاؤں نے ڈاٹا اینٹری آپریٹر و بی سی ایم کے اوپر عبدر ویوہار و رشوت لینے کا آروپ لگایا جس کے بعد میں آشا کارکرتاؤں نے کلیکٹر و سی ایم ہلپ لائن پر بھی مسئلے کی جانکاری دی جس کے بعد میں ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے کلیکٹر نے بلوک میڈیکل آفیسر کو جانچ ادھکاری بنایا اور اپنے اوپر لگے ہوئے آروپوں کے سمبند میں پربھاری بی سی ایم و ڈاٹا اینٹری آپریٹر حریش بھارگو نے بتایا کہ اکت آشا کارکرتاؤں نے اے این ام کے فرضی ہستاکشر کے دستاویز تیار کر پنچائت سچیو کے فرضی ہستاکشر سے پرمارپتر تیار کیا اور دوسروں کے ٹکا کرن کارڈوں سے فوٹوکاپی کروا کر فرضی دستاویز سے راشتی ہڑپنے میں دوشی پائے گئے اسی سے باکھلا کر اکت لوگ جھوٹی شکایتیں کر رہے ہیں بلوک میڈیکل آفیسر کرشن سنگھ کا کہنا ہے کہ کلیکٹر کے آدیش کے انسار دونوں پکشوں کے کتھن لے کر کلیکٹر کے سمکش ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے گونہ جلے میں ویبھاک کے ادھکاری و کرمچاریوں کے ملی بھگت سے دندہاڑے عوید ریت کا اتخانن کیا جا رہا ہے کئی جگہ پر دبنگ لوگ ریت کا بھنڈارن کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہیں پر چانچوڑا تحصیل انترگرد بڑے سطر پر عوید ریت اتخانن اور بھنڈارن کا مامرہ سامنے آیا ہے جس کی لمبے سامنے سے پرشواسن اسطر پر شکایت بھی ملی تھی جس کے بعد میں کلیکٹریٹ کے نردیش پر انوویبھاگیے ادھکاری ویریندر سنگھ بھگھیل کے نیترت میں گرام شاہ کھرد مالونی اور ریت کے عوید بھنڈارن پر جپتی کی کاروائی کی گئی مندسور جلے کے نہرگڑ پراتھمک سواست کیندر پر نوجات شیشو کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد میں پریجنوں نے ہنگامہ کیا ہے دراصل پریجنوں کا آروپ تھا کہ پراتھمک سواست کیندر نہرگڑ کے اسطاف کی لاپروہی سے معصوم شیشو کی موت ہو گئی جس کے بعد میں پریجنوں نے ہنگامہ کیا پریجنوں کے مطابق پرسوتا پوجہ کو لگ بھگ ساڑھے تین بجے پراتھمک سواست کیندر نہرگڑ پر بھرتی کروایا گیا تھا پریجنوں کا آروپ ہے کہ سواست شیشو نے جنم دیا تھا اور شیشو کو آکسیجن کی کمی ہوئی اور ٹائم پر آکسیجن نہیں دینے سے شیشو کی موت ہو گئی اب پراتھمک سواست کیندر کے میڈیکل آفیس سر جگدیش گہلوت سے باتچیت کی گئی تو ان کے دوارہ کہا گیا کہ شیشو مرت عوستہ میں پیدا ہوا تھا بچے کی ایک پرسوتا ایڈمیٹ ہوئی تھی صبح لگ بھگ دو و جیگ لگ بھگ اس کے بعد اس کی نورمل ڈیلیوری ہوئی ڈیلیوری کے بعد بچے نہیں رویا اس نے سانس نہیں لی تو اس کے لیے مجھے سیشٹر نے کول کیا اسی ٹائم انہیں تتکال اسی ٹائم پہنچا اس بچے کو ریسرشٹیٹ کیا ہم نے پر نہیں رویا بچے ان دور میں سٹاف نرس کے روپ میں چینیت ہوئے ابھیرتیوں نے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کے ڈین سے ملاقات کر سٹاف نرس کو جلد سے جلد نیوکتی دینے کی مانگ کی ہے سٹاف نرسوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپریل دوہزار اکیس میں اسطاف نرس کے روپ میں نیمان اسار پرکشا دے کر سفلتہ حاصل کی سفل ہونے کے پشتہ تتکال دو سو چھتیس ابھیرتیوں کا چین کیا گیا پر تھم سوچی جاری کر دی گئی دو سو چھتیس ابھیرتیوں میں سے ایک سو پیسٹھ ابھیرتی چینیت کر کے ان کی پدستھاپنا کر دی گئی تھی مائی میں دوسری سوچی جاری کی گئی جس میں باقی بچے ہوئے اکتر ابھیرتیوں میں سے چونسٹھ ابھیرتیوں کی لسٹ نکال کر ان کے ڈاکیومنٹس ویریفیکیشن کرا لیے گئے لیکن ان میں سے کیول گیارہ ابھیرتی کو ہی لیا گیا ہے باقی بچے ہوئے ابھیرتیوں کا ویریفیکیشن ہونے کے باوجود انہیں نہیں لیا گیا اشواشن نہیں دیا یہ ہماری جو چین پرکریہ ہے ختم ہو گئی ہے اور جتنے بھی اوپن کنڈیڈیٹس ایڈوٹائز کیے تھے ان کا سب کا سیلیکشن ہو گیا ہے اب ہمارے پاس صرف سمیدہ نیوکتی کے لیے اور سینک والے اور ڈیسیبل کٹیگری کے وہ آج ہم دوبارہ ایڈوٹائز کر رہے ہیں کچھ نرسز کو ایڈیشنل اس لیے بلائے گیا تھا کہ مان لیجے کوئی کنڈیڈیٹ ہے جس کا سرٹیفیکٹ ٹھیک نہیں مل رہا ہے یا کوئی جوائن نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر اس پرکریہ میں ان دور میں لوگڈاؤن کے چلتے بھلے ہی پولیس چوراہوں سے لے کر گلیوں میں بے وجہ گھومنے والوں پر کاروائی کر رہی ہو انہیں آہستھائی جیلوں میں پہنچا رہی ہو لیکن شہر میں چوری لوٹ پارٹ کی گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں جو کی پولیس کی کارشیلی پر سوالیاں نشان کھڑے کر رہی ہیں ایسی ہی گھٹنا ایرو ڈرم تھانت چھیتر کے سامنے آئی ہے جہاں پر بھائی جو ہسپٹل کے نزدیک رہنے والے مہیش موری کے ساتھ میں بدماشت نے لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا فریادی دوارہ بتایا گیا ہے کہ بیگ میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا کیش رکھا ہوا تھا جسے بدماشت لے کر فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ موقع پر پہنچ کر آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالے جو رہے ہیں یوک کی تلاش کی جو رہی ہے میں بینک بند کر کے اپنے ہا رہا تھا کیویکس بند کر کے رہا تھا روز کے سوٹک میں آٹھ ساوٹ ہو جی گھر آ جاتے تو راستے میں میں جب گھر پہنچ رہا گھر کے اندر جا رہا تھا اتنے میں پیچھے سے ایک لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا تو وہ پہلے گھوم رہا تھا تو میں نے اب اتنا واشنی کرا گاڑیاں بہت نکلتی وہ ایک دوم جب میں گھر کے اندر جانے لگا تو پیچھے سے آیا اور میرا بیک چھین کے بات گیا سوال آگروپ ایک بینک کیوست چلاتے ہیں مہش مہرے نام کالانی باغ میں رہتے ہیں وہ ابھی شام کو اپنی شاہد بند کر کے دھر آ رہے تھے انہیں گاڑی اپنی تکائی شٹر میں اندر کھڑی کی اور وہ بیگ لے کے جا رہے تھے پندرہ سوالہ سال کا لڑکہ آیا تھا جو ان کے ہاتھ سے بیگ لے کے چلا گیا اس میں کچھ نگد ہیں پولیس تتکال موقع پہ پہنچیے اور اندر میں ایک پریوار کو شادی میں جانا مہنگا پڑ گیا دراصل باڑ گنگا تھانہ چھتر کے راجہ باگ کالونی میں رہنے والی مہلہ اپنے بہن کی شادی کے چلتے اپنے پتی کے ساتھ میں کچھ دنوں سے گاؤں گئی ہوئی تھی وہیں پر گھر سونا دیکھ کر اگیات چوروں نے موقع کا فائدہ اٹھایا گھر کے مین گیٹ میں جو تالہ تھا اسے توڑا علماری سے نگدی جیور نکالے اور فرار ہو گئے وہیں پر جب پڑوسی کے گھر کے تالے ٹوٹے دیکھے گئے تو گھر کے لوگوں کو چوری ہونے کی سوشنا دے گئی پولیس اب آس پاس لگے ہوئے کیمروں کے فٹیج کو کھنگال رہی ہے چوروں کی تلاش جاری ہے اندور کے پردیسی پورا تھانا چھیتر استہ تر نندہ نگر میں رہنے والے دمپتی اپنی بیٹی کی تلاش میں اندور پولیس ادھکاریوں کے چکر لگا رہے ہیں پورا ماملہ اندور کے پردیسی پورا کے نندہ نگر چھیتر کا ہے جہاں پر رہنے والی محلہ دوارہ بتایا گیا کہ ان کی بیٹی ویغت گیارہ مئی سے گائب ہے یووٹی کا موبائل بھی بند آ رہا ہے جس پر سب ہی دوستوں وہاں پریجنوں سے بھی سمپر کیا گیا لیکن کسی بھی پرکار کی کوئی جوانکاری نہیں مل پا رہی پریجنوں کا آروپ ہے کہ یووٹی یوک کے ساتھ میں فرار ہو گئی ہے یووٹی کے پریجنوں نے اندور ڈی آئی جی کو لکھت شکایت دی ہے جس پر ڈی آئی جی دوارہ پورے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے جاج کرانے کے آدیش دیے گئے ہیں گرفتاری کے ساتھ میں ہی یووٹی کی بھی تلاش کی جا رہی ہے ہماری کوئی سنگای نہیں ہم سبیدہ سلام ڈونو ٹائم جا رہے ہیں ہاں پر کوئی سنگای نہیں ہماری بچی آج پندرہ دن ہوگئے برسے گئے لڑکے کا نام ہے سیجان خان جو جنجم چورائے پہ رہتا ہے وہ ہم اس کو پھون بھی لگاتے ہیں لڑکے کو تو ہم کو ڈھمکا رہے ہو خوب کہ میں میکسا کر دوں گا میکسا کر دوں گا آلم خان کو نہیں اس کا نام لے رہا ہے اندور کی گاندھی نگر چیتر میں دو پولس کرمیوں پر حملہ کرنے والے فرار پانچ حملہ ور آروپی پولس کی گرفت میں آگئے ہیں دراصل گاندھی نگر چیتر کے رجلائے گاؤں میں پچھلے دنوں دیر رہا تب پولس گشت کر رہی تھی دو پولس کرمیوں پر گاؤں کے ہی ساتھ لوگوں نے دونوں پولس کرمیوں پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا اور گھائر کر دیا پولس نے آروپیوں کے دوارہ گاؤں میں عوید شراب بیچنے پر روک لگائی تھی جسے اپرادی آکروشت تھے موقع دیکھ کر حملہ کر دیا پولس نے حملہ ور پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دو آروپی فرار ہیں جن کے تلاش کی جا رہی ہے گھٹنا کرم کے سندر میں یہ گھٹنا سامنے آئی دنان پچیس راتو کریون تاردیس بجے کے اس پر گھٹنا ہے جس میں ہمارے پولس کے جوان رحمدار اپنے ریگلر برمین پر تھی اسی دوران جموڑی گاؤں ہے وہاں کے دھرمیندر کلوتا سجن کلوتا اور راہول حریوم لکھن اور اجے کے دوران اندر کیا گیا ان کے ساتھ میں ہنگونیاں کا ایک آدمی ہے ان دور میں گریب بے سہارہ لوگوں کی مدد کے لیے پرائیوٹ سنسطہ ان لگتار کام کر رہی ہیں اس سکڑی میں سنسطہ سیوا ہی سنکلپ کا الگ ہی انداز ہے سنسطہ کے ششانک دیگنے نے بتایا ہے کہ یہ کاری کی شروعات سنسطہ کے ورش ردکاری آشیش تیواری اور سنیل شروعاستو کو دیکھتے ہوئے کیا ہے جا رہا ہے سنسطہ روزانہ صبح گریب بے سہارہ لوگوں کو ایک مئی سے نیرانتر سیوا پردان کر رہی ہے سنسطہ اندور کے راجوارہ کوٹھاری مارکٹ سے ہوتے ہوئے گاندی ہال تک گریب بے سہارہ لوگوں کو بھوجن وطرت کرتی ہے سنسطہ کے پتادکاریوں نے بتایا کہ روزانہ صبح سبجی پوری کے ساتھ میں ایک میٹھے کے لیے اور انہیں قبروں کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی نمسکار